موسیقی ہلو ویلکم میں ہوں جوتی آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈیز ان دس کرداروں کے لئے ہمیشہ یاد کیے جائیں گے ارفان خان بولی ووڈ ہی نہیں بلکہ دنیا کے سب سے بہترین ابی نتاؤں میں سے ایک جانے مانے ارفان خان کا ندھن ہو گیا سینیما جگت نے ایک ایسا ستارہ کھو دیا جس کی شتی سے بولی ووڈ ہل گیا ہے 32 سال کے کریئر میں ارفان خان نے کچھ ایسی فلمیں کی جو میل کا پتھر ثابت ہوئی خاص بات یہ ہے کہ ارفان خان کو پان سنگھ تومر فلم کے لئے راستے پروسکار سے بھی سمانت کیا جا چکا ہے آئیے اس مہار ابی نتا کی کچھ ایسی بھومیکاؤں کے بارے میں جانتے ہیں جن کے لئے انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ان کی پہلی فلم کے بارے میں بات کرے تو مقبول ایسی فلم تھی جو کی کافی زیادہ سفلتہ حاصل کی اور یہ اس فلم میں جن کا کردار تھا وہ کافی الگ تھا کافی زیادہ پسند کیا گیا اگلی فلم تھی دل لنچ باکس یہ فلم بھی بہت جانی مانی تھی کانسپ بہت اچھا تھا اور اس فلم کو لے کر کافی بڑی سفلتہ حاصل ہوئی تھی ارفان خان کو اگلی فلم کا نام لوں تو وہ تھی پانسنگ تو مر جو لے کر راستے پروسکار بھی دیا گیا تھا ارفان خان کو اگلی فلم ہے حاصل اور اس سے اگلی فلم ہے دا نیم سیک اور یہ فلم کافی اچھی تھی اور لوگوں کو کافی پسند آئی ارفان خان کا کام کافی پسند آیا ان کی آکٹنگ کافی زیادہ پسند کی گئی اگلی فلم کا نام لوں تو وہ تھی لائف آف پائی اور اس فلم کی میں بات کروں تو کانسپ نیا تھا اور ارفان خان نے کافی اچھا کام کیا اور لوگوں نے دھیر سارا پیار اور سپورٹ دیا ارفان خان کو ہندی میڈیم آپ دیکھیں چکے ہیں کافی اچھی فلم تھی لوگوں نے انجوائی کیا اس کہانی کو انٹرٹین ہوئے بہت سارے لوگ اور یہ فلم کتنی بار بھی آپ ٹی وی پر دیکھ لیں آپ کبھی بھی بور نہیں ہو سکتے اگلی فلم ہے تلوار اس سے اگلی ہے پیکو اور جو آخری فلم رہی انگریزی میڈیم جس میں کارینا نے ان کے ساتھ کام کیا اور کافی اچھی کہانی تھی فیبرری میں لانچ ہوئی ہے اور کافی تمناوں کے ساتھ کام کیا تھا اور اتنی بڑی بیماری سے جھوچ رہے تھے ارفان خان اس کے باگ جود اس فلم کی شوٹنگ کو کمپلیٹ کیا ارفان خان نے یہ دکھاتا ہے کہ وہ اپنے کام کو لے کر کتنا زیادہ ڈیڈیکیٹ تھے اور کتنا زیادہ سیریز تھے تو ہمیشہ پورا ہندوستان انہیں سلام کرتا ہے ان کے آکٹنگ کریر کو سلام کرتا ہے جس طریقے سے انہوں نے بتیس سال تک انٹرٹین کیا فلم انڈسٹری کو اپنا ہنڈرڈ پرسن دیا وہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے تو کچھ یادیں ہیں ان کی جو ہمیشہ امر رہیں گی ہمارے بیچ میں اور آپ کا کہہ کہنا ہے ان کے بار میں آپ پلیز کومن سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں thank you so much keep watching today's for more news